وائر بیس ویوورز السلام علیکم اللہ آپ کے گھروں میں دھروٹے رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور جائز خواہشات کو جلدہ جلد پورا کریں میں ہم اسی زبطہ خارج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی سنڈے کی روٹین سنڈے آل دو چھٹی ہوتی ہے لیکن ورکنگ لیڈیز کے لیے یہ دن بہت بیزی ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے کام کر کر کہہ رکھنے ہوتے ہیں تاکہ پھر پورا ویگ جو ہےنا ذرا آسان ہی رہے تو آج میں نے بہت ہی مزے مزے کی ڈیشز بھی بنائی شام کی چائے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو ہائیں جی شروع کرتے ہیں یہ صبح صبح جو ہےنا مجھے کچھ کام کے لیے نکلنا تھا گھر سے باہر وہاں سے واپس آئی تھی اور پھر بس کام پہ سٹارٹ ہو گئی میں ابایا وغیرہ اتاکے پھر کچھن میں چلی گئی تھی نورمالی میں ابایا نہیں کیری کرتی لیکن پیدل مجھے کہیں جانا ہو تو پھر میں اس کو پہننا پریفر کرتی ہوں اب یہاں پہ میں کچھن میں آگئی تھی اور یہاں پہ آکے میں نے کیا کیا ہے جی سب سے پہلے لیسن اور ادرک جو ہےنا وہ ختم ہو گیا ہوا تھا میں ایک پیک کا چھیل کے اور اس کا پیسٹ بنا کے فریج میں رکھ لیتی ہوں اور لیسن اور ادرک کا پیسٹ بناتے ہوئے میں تھوڑا سا ککنگ آئل اس میں شامل کر دیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ لیسن ادرک کا کلر بلکل بھی چینڈ نہیں ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں نے یہ والا کام کر لیا تھا اور پھر میں نے اسے بوٹل میں ڈال کے فریج میں رکھ دیا اور یہاں پہ میں جو ہوں لیسن ادرک کا کام کر چکی تھی اور اب میں نے بنانا تھا سالن اور سالن میں آج بنیں گی مونگ اور مسور کی دال کچھ بھی بن جائے لیکن سالن ضرور بنتا ہے کیونکہ افتخار آفیس کھانا جو ہے اور لے کے جاتے ہیں گھر سے تو اس کے لئے یہ ڈیلی بی کی بیسز پر مجھے کچھ نہ کچھ سالن ضرور بنانا ہوتا ہے چاہے تھوڑا سا ہی بنیں تو سب سے پہلے میں نے پیاس کٹ کے رکھ دیا تھا اور اس میں میں نے شامل کر دیا تھا کوکنگ آئل کوکنگ آئل جو ہے میں نے آدھا کپ کے قریب ڈالا اور پھر اس کے اندر میں نے ایک ٹیمارٹر کو چھیل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا تھا تاکہ ساتھ ہی نا پیاس کے یہ بھی گھل جائے اور پھر اس کے جو لمز ہیں نا وہ دال میں نظر نہ آئے اور یہاں پہ میں دال میں باقی کے سارے سپائسز شامل کرنے چاہتے تھے جس میں میں نے شامل کیا ہے سوکھا دھنیا کافی سارا بھر کے ڈال دیا تھا سفید زیرہ میں نے ڈال دیا تھوڑا سا حلدی ہافٹی سپون ڈال دی لال مرچ کا پاودر ون ٹی سپون ڈال دیا نمک اس بے زائقہ ڈال دیا اور اس میں میں نے لہسہ ندر کا پیسٹ بھی ون ٹی بل سپون بھر کے ڈالا اور اس کو بھونتے بھونتے بیچ میں پانی کا چھنٹا لگاتی رہتی ہوں تاکہ جو ہے نا یہ چیزیں نیچے جلے نہیں اور اس کے بعد کیا تھا بس دال جو ہے وہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھگو کے رکھی ہوئی تھی دال جو ہے نا میرے پاس ایک کپ سے تھوڑی سی زیادہ ہے میں نے دونوں کو سیم کونٹیٹی میں ہی دیا تھا مونگ اور مصور دونوں سیم کونٹیٹی میں تھی دھوکے رکھی تھی بھیگیوی دال اس میں ڈال دی اس کو ایک آت دفعہ بس جمت چلائیں گے اور پھر اس میں دال کی کونٹیٹی سے دو گناہ زیادہ پانی ڈال کے میں اسے ڈھک کے رکھتوں گی اور ہلکیر کی آگ پہ پھر یہ پکتی رہ گی بیچ میں ایک آت دفعہ میں جمت چلاؤں گی اچھا یہاں پہ میں نے کیا کیا تھا کہ کوکنگ آئل ڈالا ہے میں نے ایک پین میں یہاں پہ میں بنانے چاہ رہی ہوں فیلنگ چکن کی جس سے میں بناوں گی رول اور سموسے وغیرہ پھر سارا ویک نا ایزی رہتا ہے کہ عبداللہ کو لنچ دینے کے لیے نا میں ایک دو وہ رول یا سموسہ فرائی کر دیتی ہوں ساتھ نے فرائیز بنا دیتی ہوں ڈیفرنٹ چینج کر کر کے اور پھر جو بیٹیاں ہیں وہ نارملی پسند تو نہیں کرتی لنچ لینا کیونکہ لنچ پھر ان کو لگتا ہے کہ سوگی ہو جاتا ہے تو اس لیے نا میں پھر یہ چیزیں بنا دیتی ہوں ویک میں اگر کوئی گیسٹ بھی آ جائے تو یہ چیزیں بنی نہیں ہونا تو بہت آسانی رہتی ہے یہاں پہ جو ہے نا میں اس میں سپائیسز ڈالیوں سپائیسز میں نے اس میں کرشٹ چلیز ایڈ کی تھی ون ٹیبل سپون کے برابر کیونکہ چکن جو تھا نا میرے پاس ون کیجی سے زیادہ ہی تھا اور اس میں میں نے تقریباً ون ٹیبل سپون ہی کالی مچ کا پاورڈر ڈالا ہے اور نمک میں نے اس میں ون ٹیبل سپون سے کم ڈالا کیونکہ میں نے چکن کو وائل کرتے ہوئے بھی اس میں نمک ڈال دیا تھا اس سارے مسالوں کو اچھا سا گھمایا پھر آیا پین میں تاکہ ان کی آکھ اچھا پن ختم ہو جائے اور میں نے چکن کو لیسن اور نمک کے ساتھ وائل کر لیا تھا چیسٹ پیس تھا میرے پاس اور اسے پھر میں نے چاپر میں ڈال کے اچھا سا چاپ کر لیا تاکہ اس کے ریشے الگ ہو جائیں اب سارے چکن کو ایک سائٹ پہ کر لیا اور اسی پین میں میں نے ایک سائٹ پہ ٹو ٹیبل سپون بھر بھر کے میدہ ڈالا اب اس میں میں تھوڑا سا کوکنگ گوئل شامل کروں گی اور اسے اچھا سے بھون لوں گی اور پھر تھوڑا سا دودھ جو ہے نا وہ اس کے اندر مکس کرنا ہے تقریباً ایک گلاس بھر کے دھوڑ ڈالنے سے یہ فوراں ہی تھک ہو جاتا ہے پھر پورے چکن کے اندر اس کو مکس کر دیں گے ایسا کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ چکن جو ہے نا ایک کریمی سا ٹیکسٹر دیتا ہے اور ایک بائنڈنگ فارم میں آ جاتا ہے اور اب یہاں پہ میں اس کے اندر شامل کریں ہوں ہرا پیاس ہی میں نے کٹ کے فریز کر دیا تھا اور کچھ شملا میرچ ہے وہ بھی فریز کیویں تھیں اور کچھ میرے پاس فریش ہے وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دی ہیں یہاں پہ آپ جو بھی سبزی ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو یہاں پہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں تقریباً 5-6 ٹیبل سپون میں نے شامل کیے ہیں چیلی ساوس کے اور یہ مکس ہرپس ہے یہ میں نے شامل کر دیئے ہیں تقریباً ایک ٹی سپون سے زیادہ ہے اور یہ میرے پاس فریش کریم ہے اس کو بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے تاکہ اچھا سا کریمی سا فلیور اس ملٹی پرپس جو میں بنا رہی ہوں فلنگ اس میں آ جائے اس فلنگ کو ہم سینڈوچز میں رولز میں سموسا میں ہر چیز میں فل کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بن جاتی ہے ایک دفعہ ویک میں آپ بنا کر رکھ لیں تو پورا ویک کی اس کو ڈیفرنٹ طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ فروزن میرے پاس کیرٹس پڑی تھیں وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہیں تھا کہ ویجیٹیبلز کو بھی اچھا سا کنزیوم کیا جائے چکن کے ساتھ ہی تو لاس پہ میں نے اس کو چیک کیا مجھے تھوڑا سا پھیکھا فیل ہوا تھا تو میں نے اس میں کالی مرچیں ون ٹی سپون بھر کر اور تھوڑی سی کرش مرچیں جو ہیں وہ بھی شامل کی تھی اور مزید سپائسیز کو بنانے کے لیے لاس پہ میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں کچھ ہری مرچیں جنہیں میں نے بہت ہی بھاری کٹ کے اس کے اندر شامل کر دیا تھا یہ کچن سیزر مجھے بہت ہی پھسند ہے اسپیشلی چلی جو ہے نا اس کو کٹ کرنے کے لیے بہت ایزیلی کٹ ہو جاتی ہے تو اب جو ہے ہماری بلٹی پرس پرس فیلنگ جو ہے چکن کی وہ تیار ہو چکی ہے اب نیکسٹ کام جو میں نے کرنا ہے اس کو کرنے سے پہلے چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اپنی بیوی کو بھی کھلاو اور جب تم پہناؤ تو اسے بھی پہناؤ اس کے چہرے کو برا مت کہو اور نہ اسے مارو بے شک ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ تمام مردوں اور عورتوں کو اپنے اپنے حقوق صحیح طریقے سے پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین یہاں پہ دیکھیں جی دال ریڈی ہو چکی ہے اور اس کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے ہرہ دھنیا اور لاسٹ پہ اس کے اندر میں نے ڈالنا تھا گرم مسالہ اور گرم مسالہ میں نے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اور نمک چیک کر لیا بلکل پرفیکٹ ڈالون کے تیار ہو گئی تھی یہاں پہ میں نے لیے تھے ڈرم سٹیکس اور ان کو میں کٹ لگا رہی ہوں تاکہ میں انہیں میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دوں یہ آج ہی تو نہیں یوز کرنے لیکن پورا بیک میں کبھی کسی دن جو ہے نا اس کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے یہاں تو انہیں سٹیم کر کے یا فرائے کر کے بچوں کو لنچ میں دیا جا سکتا ہے کس دن ڈینر میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں سٹیم کر کے میں اگر میں زیادہ تر بس سے سٹیم ہی کیا جاتا ہے چکن کو فرائے کر کے جب کھاتے ہیں تو ایسی فیل آتی ہے کہ بھئی کچھ جنگ کھا رہے ہیں تو میں نے کیا کیا تھا انہیں دو کے کٹ لگا لیے تھے چکن کو اور اس کے اندر پر میں نے ڈال دیا لیسن اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیئے کالی مرچے تقریباً ڈیر ٹیبل سپون اور چکن جو ہے نا وہ تقریباً دو گلوں کے قریب ہے یہاں پہ دیکھیں جی میں نے لال مرچے شامل کر دی ہیں نمک شامل کر دیا ہے اس پر ٹیسٹ شامل کیجئے گا لال مرچوں کی کوانٹیٹی بھی اس پر ٹیسٹ آپ اوپر نیچے کیجئے گا اور یہ میں نے ڈال دیا ہے سویا سوس اس میں اور چلی سوس ڈال دیا تقریباً 4-4 ٹیبل سپون کے برابر اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے چکن کو جگر آپ نے سٹیم کرنا ہو تو اب ان کو اچھے طریقے سے مکس کر کے ہم نے اسے کسی ایر ٹائپ جار میں باکس میں ڈال کے فیزر میں رکھ دیں گے اور یہاں پھر کسی شاپر میں بھی رکھ سکتے ہیں یہاں میں نے دھنیا بھی کٹ کے رکھ لیا ہے تاکہ نیکس مجھے یہ استعمال کرنے میں آسانی رہے فلنگ ایک دم تھنڈی ہو چکی تھی اور میرے پاس تھی رول پٹی پھڑی ہوئی تو میں نے سوچا کہ چلو اس کے نا کچھ سگرٹ رول بناتی ہوں سگرٹ رول بنانے کے لیے بیسیکلی ریسپی کچھ اس طرح سے نہیں ہوتی اس کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے چکن چوہے نا تھوڑا سا کچھا لینا ہوتا ہے وہ میں اپرپر ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ لیکن ابھی میں بس ایسے ہی گھر میں جیسے پٹا فٹ سے کچھ بھن رہا ہے نا تو اس کو ہمراہ سے بھی کوئی در سے ادھر کر کے بھی کر لیتے ہیں یہ بس وہی طریقہ ہو رہا تھا میں نے تھوڑا سا پتلا رکھا تھا اسے سائڈوں سے ایجز کبر نہیں کیے تھے اور باریک باریک اس کو فولڈ کر دیا تھا اس طرح سے ایک دم سگرٹ کی طرح اس کی شیپ بناتے ہوئے اور سائڈوں پہ میں نے کیا کیا تھا سائڈیں کبر کرنے کے لیے میں نے جو لئی بنائی تھی نا اسی کو میں نے دونوں سائڈوں پہ لگا دیا تھا تاکہ ایجز جو ہیں وہ کبر ہو جائیں اور اس کے اندر سے کچھ بھی باہر نہ نکلے ان رولز کو بنا کے میں نے فریز کر دیا تھا تاکہ پورے ویک میں اگر عبداللہ کو لنچ میں دینا ہو تو بھی ایزی رہے اور یہاں پھر شام میں سنیکس میں گھود بھی کھانا ہو تو پھر آرام سے نکال کے اس کو فرائے کر لیا جائے کیونکہ بچوں کے چیک پنٹ کی ڈیٹ بھی جو ہے وہ آ چکی ہے نائنٹین سے ان کے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور یہ باقی پیپرز بھی چل رہے ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ کم از کم ٹائم جو ہے نا زیادہ سے زیادہ بچوں کے ساتھ دیکھوں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں تھوڑا سا چیک رکھنے کے لیے تو اس لئے میں آج جو ہنا بہت سارے کام وائند اپ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور بس اس طرح سے کر کے میں نے سارے جو ہے وہ رول بنا کے ریٹی کر لیے تھے اور پھر انہیں ایر ٹائٹ باکس میں ڈال کے فریز کر دیا تھا اور جب میں فرائے کروں گی تو دونوں سائنوں پہ لئی لگا دوں گی تھوڑی تھک والی بنا کر اور یہاں ساتھ جو ہے نا ٹی ٹائم کے لیے بن رہے تھے کچھ نیکس میں بنا رہی تھی بریڈ پاکٹس چکن بریڈ پاکٹس اس کے لیے میرے پاس چکن آلریڈی ہی پڑھا ہوا تھا جس کو میں نے کک کر کے رکھا ہوا تھا بس اب کرنا کیا تھا میں نے بریڈز ریڈی کرنی تھی تو گلاس سے پہلے میں نے میر کیا وہ تھوڑا چھوٹا لگ رہا تھا تو اس لئے میں نے پھر بڑا والا یہ پیالی لی تھی تاکہ اس سے بڑا سی پوکٹ جو ہے نا وہ کٹ کر لی جائے تاکہ ایک ہی ہر بندے کے لیے انہف رہے اور ایسا کرنے سے یہ تھا کہ سائیڈیں بھی زیادہ ویسٹ نہیں ہو رہی تھی اگر میں گلاس سے اسے کٹ کرتی تو بہت ساری بریڈ جو تھی نا ویسٹ ہونی تھی اس طریقے سے میں نے بریڈز جو ہے نا کٹ کر لی تھی اور جو اس کے ایجز نکلے اس کو میں نے کیا کیا کہ اس کا میں نے کرم بنا لیا تھا وہ اسی ریسپی میں میرے استعمال پر آ گیا تھا یہاں پہ دیکھیں بریڈ پوکٹس کے لیے سرکلز جو ہے نا وہ کٹ لیا گئے ہیں اب کرنا یہ ہے کہ انہیں کوٹ کرنا ہے انہیں ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ انڈے میں کوٹ کر لیں لیکن میں نے انڈے میں کوٹ نہیں کیا میں نے کیا کیا ہے کہ میدہ لیا اور اس میں پانی ڈال کے اس طرح سے ایک پیسٹ بنا لیا اب اس کو بریڈ کے جو سرکل ہیں اس کو پیسٹ کے اندر ڈپ کریں گے کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ پتلا نہیں ہے یہ اس سے زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے اور اس کو دونوں سائدوں سے ڈپ کیا اچھے طریقے سے اور پھر جو بریڈ کرمز میں نے بنائے تھے اس کو کوٹ کر لینا ہے اس سرکل کے اوپر اور پھر انہیں ڈیپ فرائے کرنا ہے فرائے کرتے ہوئے فلیم جو ہے وہ میڈیم ٹو لو ہونا چاہیے بہت آئے فلیم پہ ہم اس کو نہیں کریں گے اور فرائے بھی آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ دونوں سائدوں کے بس ہلکا سا گولڈن کرنا ہے میں اتنی جلدی میں کام کری تھی کہ میرے دو تین ریڈ کے جو سرکل سے وہ زیادہ براؤن ہو گئے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ چولاؤن کرتے وقت ہم دعا پڑھتے ہیں اللہ ہمہ جینی مرن نار آپ بھی جب بھی چولاؤن کریں یا آگ کے قریب جائیں تو یہ دعا پڑھا کریں تاکہ میرے لئے بھی صدقہ جاریہ ہو اور آپ کے نام احمال میں بہت ساری نیکیاں لکھی جائیں کام کے دوران دروشی پڑھتے رہا کریں اس سے کھانے میں بھرکت اور کھانے والوں میں پیار ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں جی سارے بریٹ کے سرکلز جو تھے وہ میں نے فرائے کر لیا تھے اور انہیں تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا جب یہ تھنڈے ہو گئے تو پھر میں نے کیا کیا کہ اس کو سرکل کو لیا اور سینٹر سے اس کو میں نے کٹ کر دیا اچھا کچھ ریسپی جو ہے اس طرح ہی بنتی ہے کہ دو سرکلز کو جوڑ لیا جاتا ہے پھر وہ سینٹر سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ائر بھر جاتی ہے اور وہ ایزی لی ہو جاتا ہے لیکن میں نے جو بریٹ لی تھی وہ بڑی والی بریٹ تھی اس سینٹوچ کی اور وہ تھوڑے سے سلائسیز اس کے تھک ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے ایک ہی سرکل کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس طرح سے کیا تھا اب اس کے اندر فل کر لینا ہے ہم نے جو مٹیریل ہم نے بنا کے ریڈی کیا ہے فلنگ کیا کروں گی میں نے گاجر سوری گاجر نہیں کھیرہ ٹیمارٹر اور پیاز لیا اس کے اندر میں نے ڈال دی چیلی گارلک سوس مایونیز اور ساتھ ہی اندر کو اچھے سے مکس کر لیا اگر آپ چاہیں تو مزید سپائسیز اس میں اٹھ کر سکتے ہیں جیسے مکس ہرپس ہیں سالٹ ہے پیپر ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں تھی اس کی اور یہاں ساتھ ہی میں جو ہوں رول بھی فرائے کر رہی تھی کہ تاکہ اچھی سی ٹی ٹائم جو ہے نا ہم انچوائے کر سکیں کیونکہ افتخار گھر پہ تھے سب اچھے گھر پہ تھے تو یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ رول فرائے کرنے کے لیے سائیڈوں پہ دونوں سائیڈوں پہ ایک گھاڑی سی لئی بنائی تھی میدہ اور پانی سے اور وہ لگا دی اب یہ سیل ہو گئے ہیں اس کے اندر نہ تو ایل جائے گا نہ ہی فیلنگ باہر نکلے گی اور یہاں پہ ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ان رولز کو فرائے کر لیں گے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں انہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میں نے کچھ تو فرائے کر لیے تھے اور باقی کے جو تھے میں نے رکھ دی تھے فریز کر کے اب ان وہ فرائے کر لیا ہے میں نے اب میں جا رہی ہوں بریڈز کی طرف جنہیں میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے سینٹر سے اس کے اندر فلنگ جو ہے وہ اب فل کر دیتے ہیں فلنگ کے لیے میں نے جو سیلنڈ آپ کے ساتھ شیئر کیا بھی بنایا تھا اور اس کے علاوہ میرے پاس چکن دکہ پیسیز پڑے تھے جو میں نے خود ہی گھر میں بنائے تھے چکن کو چکن دکہ مسالہ لگا کے اور دہی لگا کے اچھا سا میرینیٹ کیا اور پھر سٹیم کر لیا تھا یہ چکن میرے پاس فج میں رکھا تھا اسی کو میں نے یوز کیا ہے اور ساتھ ہی اس کے ساتھ جو میں نے فریش سیلڈ بنایا ہے وہ بھی مکس کر کے ڈال رہی ہوں مایو اور چلی گارلک سوس کے ساتھ یہ بہت ہی اچھا بن کے تیار ہوا تھا یہ بائٹ سب نے بہت پسند کی تھی آپ بھی چائے کیجئے گا کوئی بھی چکن کی فلنگ جو آپ کے پاس ہو اسے یوز کرتے ہوئے فریش سیلڈ بنائیں جیسے اس طرح سے میں نے بنایا اور پٹا پٹ سے بنا کے جو ہے نا وہ رڈی کر لیجئے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دی تھی کہ میرے تین سلائس تیس تو تھے نا وہ تھوڑے سے ایکسٹرا فرائے ہو گئے تھے ان کا کلر تھوڑا زیادہ ڈارک ہو گیا تھا اور لیکن آپ خیال رکھئے گا کہ آپ کا ایسے نہ ہو کیونکہ میں نے جل جلدی میں یہ مسٹیک کر دی اور سیلڈ لیپز لگاتے ہوئے اس کو ریڈی کر دیا ہے میں نے بہت ہی مزے کا بنا تھا آپ بھی مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا یہ میری ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک ضرور کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیا کریں جی تو ویورز آت کا میرا ویلوگ سندے کا امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا پھر زندگی رہی تو ملوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے میری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے نہیں کیا تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے